مولانا نظر اکرم دی کرسانِ آبِ مولا نظر اکرم دی کرسانِ آبِ سوزے عرض میری سوزے عرض میری مولا نظر اکرم مولا عزم مولا میں ساتھاؤنر رحمت اللہ تعالی ... توmayı خبرنا جو نہیں رحمت اللہ تعالی ... عن تری تو واری میں جاғں – حضرؑ اچھ اپنی رکھ سونے آبے سونے عرض میری سونے عرض میری مولا نظر اکرم دی کرسونے آبے مولا نظر اکرم دی کرسونے آبے سونے عرض میری مولا نظر اکرم دی لال موادی جولی چپا دے لال موادی پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا میٹھے نبی کا روزہ تو بھی جو دیکھ لیتا مولا نظر اکرم دی مولا نظر اکرم دی مولا نظر اکرم دی زیادی جدتے جان تسیوں زیادی جدتے جان تسیوں موسدہ دین ایمان تسیوں تاڑے موسیقی لاہور کے قریب پنجاب کا ایک تاریخی قصبہ شرقپور جو صدیوں سے روحانیت کا مرکز رہا حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی برکت سے اسے اور بھی شہرت حاصل ہوئی آپ کے والدین ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے اور شرقپور کو اپنا وطن بنایا آپ کے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ گزرے جن میں آپ کے والد محترم حضرت میاں عزیز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں بارہ سو بیاسی ہجری میں آپ کی ولادت سے قبل ایک مجزوب آیا اور گلیوں میں چکر لگاتا لگاتا حضرت میاں عزیز الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر تک آ پہنچا اور آپ کو خوش خبری دی کہ آپ کے ہاں اللہ کا ولی آنے والا ہے بچپن سے ہی آپ میں وہ جذب سی کیفیت تاری ہو جاتی تھی کہ جب آپ کی عمر مبارک پانچ سے چھ سال ہی تھی کہ اکثر آپ گھر سے نکل کر قبرستان چلے جاتے اور خوب اللہ کا ذکر فرماتے اور آگ کے دہکتے انگارے ہاتھوں میں پکڑ کر فرماتے یہ آگ بھی میرے اللہ کی ہے یعنی بچپن سے ہی اللہ کا وہ خوف رکھتے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے جلووں میں گم فرما لیا تھا کہ آپ کے قلب مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی آپ کے سخاوت کے چرچے بھی بہت عام تھے کہ آپ اپنے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ رکھتے سارا سمان غریبوں اور مساکین میں تقسیم فرماتے اور یہاں تک کہ اپنے گھر کا سارا سمان تک دے دیتے تھے سنت کے ایسے پابند تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کرنے اول کا کوئی حجازی اس طور میں آ گیا ہو آجزی اور انکساری کے ایسے بھیکر تھے کہ دیکھنے سے لگتا تھا کہ واقعی کوئی اللہ کا ولی جا رہا ہے ایک بار آپ اپنے مریدین کے ساتھ شرکپور سے حضور داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے تھے تو راستے میں دریائے راوی کے قریب آپ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور آپ وہاں سے واپس شرکپور آ گئے تو آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضور آپ حاضری دیے بغیر ہی لوٹ آئے تو فرمایا کہ ابھی ہم جن بزرگ سے راوی پر ملے وہ داتا صاحب ہی تھے محبت و خلوص کا وہ پیکر تھے کہ ایک بار ایک گدہ بوجھ اٹھا کر جا رہا تھا آپ ولی اللہ نے اسے دیکھا اور اس کی تکلیف کو محسوس کیا اور اسے پیار کیا اور یہاں تک کہ اس کی گرتن کو بوسا دے دیا یہی وجہ تھی کہ آپ کی آجزی محبت خلوص و تقویہ دور دور تک مشہور ہو گیا تھا کہ ایک بار آپ کا مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضور میرا ایک بیٹا ہے میں اسے نماز کی تلقین کرتا ہوں اور وہ نماز نہیں پڑتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹے کو بھولایا اور ایسی نظر فرمائی کہ بیٹا نمازی بن گیا لیکن چند مہینوں بعد وہ مرید پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور اب میرا بیٹا مجز سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لیتا آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تو خود ہی تو کہتا تھا کہ نماز نہیں پڑتا تو میں نے اسے نماز کی تلقین کی وہ نمازی بن گیا اب تو پرشان کیوں ہو گیا ہے عرض کرنے لگا حضور میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیاوی کاروبار بھی کرے آپ علیہ رحمہ نے کہا بیٹا کام بھی کیا کرو تو وہ بیٹا کہنے لگا حضور کیا کام کرو فرمایا گھڑیاں ٹھیک کیا کرو اس نے گھڑی مرمت کرنے کی دکان کھول لی جو بھی خراب گھڑی اسے دے کر جاتا یہ درود پاک پڑھ کر پھونک مارتا اور وہ گھڑی ٹھیک ہو جاتی اس مرید کی یہ کرامت کافی مشہور ہو گئی تو ایک انگریز کہنے لگا میں اس بات کو نہیں مانتا اس کے پاس ایک ایسی گھڑی تھی جو باہر کے ملک سے لے کر آیا تھا وہ گھڑی خراب ہو گئی اور اس کا پرزہ پاکستان میں نہیں ملتا تھا کہنے لگا یہ گھڑی میں دے کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ٹھیک کرتا ہے مرید نے وہ گھڑی رکھ لی اور اگلے دن جب اس انگریز نے دیکھا کہ وہ گھڑی بلکل ٹھیک چل رہی ہے تو وہ حیران ہو گیا اس نے گھڑی کو کھولا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھڑی بغیر پرزے کے چل رہی تھی تو اس انگریز نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا مرید کی یہ شان تھی تو خود ولی اللہ کا کیا عالم ہوگا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ جب آپ کی عمر مبارک 65 سال آن پہنچی تو آپ نے اپنے مریدین کو فرمایا کہ میں دوڑا والا جانا چاہتا ہوں جو اس وقت شربپور کا قبرستان ہے اور مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا 1347 حجری میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آج بھی آپ کے چانے والے دور دور سے آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں سلام ہو اللہ کے ولی شیر محمد پر اللہ و اللہ و اللہ 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 اللہ